آخر ہو سکے تو ایک بار یہ واقعہ ضرور سن لینا حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی شکل اختیار کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں یہود یہ کئی علماء تھے یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ طورات اصل حالت میں تو باقی نہیں رہی تھی جو کچھ بچہ کچھ حصہ تھا اس میں انہوں نے خاصی تبدیلی کر دی تھی پھر بھی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں اس میں لکھی باقی رہ گئی تھی یہود کے عالموں میں سے ایک عالم سب سے بڑے سمجھ جاتے تھے انہوں نے طورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں سے کہتے رہتے تھے لوگو آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے نبوت کے گیار سال حج کے موقع پر بنو خسرج کے کچھ نیک انسان اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے جب یہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جس نبی کی تم باتے کر رہے ہو ان کا ظہور ہو چکا ہے وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان پر اپنے خوشے سے ایمان لے آئے ہیں انہوں نے طورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات پڑھی تھی ان کے مطابق سوالات کیے اور انہیں فوراں یقین آ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہیں اب تو وہ دن رات بے چین رہنے لگے آخر نبوت کی تیرمے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے انہیں کسی نے خبر کر دی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں یہ سنتے ہی انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا ان کا نعرہ سن کر ان کی بھپی نے کہا ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنے خوشی ہوئی ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے یہ سن کر وہ بولے پھپی جان اللہ کی قسم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں جس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے پھپی نے کہا بھتیجے کیا یہ واقعی وہ نبی ہے جن کی تورات اور دوسری آسمان کتابوں میں خبر دی گئی ہے انہوں نے فوراً کہا بے شک یہ وحی ہے اس پر پھپی نے کہا تب تو یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہیں اس گفتگو کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی قدمت میں حاضر ہوئے پھپی بھی ساتھ تھی اس طرح دونوں ایمان لے آئے یہ ایمان لانے والے خوش قسمت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ان کی پھپی حضرت خال دونتے حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اب ان کی خواہش تھی کہ ان کا سارا گھر اسلام قبول کر لے انہوں نے گھر کے افراد کو اسلام کی دعوت دی سب لوگ اسلام لے آئے خود حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر سنا تھا میں آپ پر غائبانہ ایمان لا چکا تھا لیکن میں نے اپنے ایمان کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں تاہم مزید اتمنان کیلئے میں نے آپ سے تین سوال پوچھے علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کی کیا ملے گی وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بچہ کبھی مار کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی اپنے باپ کی شکل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب یہ فرمایا وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف حقہ لے جائے گی دوسرے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا تیسرے سوال کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی شافی جواب دیا تینوں سوالات کے جوابات سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے مجھے عالم مانتی ہے میرے باپ کو بھی عالم مانتی تھی وہ میرا بہت احترام کرتی ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ سخت جھوٹے ہیں آپ میری قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیے میں یہاں ایک طرف چھپ جاؤں گا میرے اسلام لانے کا ذکر کیے بغیر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز پر ان کی قوم کے بڑے لوگوں کو بلوایا پھر ان سے فرمایا اے لوگوں میں تم اسلام کی دعوت دیتا ہوں پس تم میری دعوت قبول کرلو یہودیوں کے بڑوں نے جواب دیا ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہم جس طریقے پر ہیں وہی ہمارے لئے بڑا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ حسین بن سلام تم میں کس پائے کے آدمی ہیں عزت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے حسین تھا جواب میں انہیں نے فوراں کہا وہ ہم سب سے اچھے ہیں اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں ہمارے سردار ہیں ہم ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں ان سے زیادہ کوئی احترام کے قابل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا اچھی بات ہے اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم ان کی پیڑ بھی کرتے ہوئے مسلمان ہو جاؤگے جواب میں وہ پکار اٹھے اللہ نہ کرے کہ وہ مسلمان ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کی رسول صلی اللہ ہوئے تھے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے پھر یہودیوں سے بولے اے لوگو اللہ سے ڈرو تمہیں خوب معلوم ہے یہ اللہ کی رسول ہیں ان کا دین سچا ہے پھر بھی تم ایمان لانے سے انکار کر رہی ہو یہ سن کر یہودی بپھر گئے چیخ کر بولے تم جھوٹے ہو ہماری قوم کے بدترین آدمی کے بیٹے ہو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑے اور ارز کیا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا مجھے ان کے طرف سے اسی فضول بات کی امید تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے تم حسین کے بجائے عبداللہ ہو چنانچہ یہ اسی نام سے مشہور ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو بھتیجوں کو پر خلوص انداز نے اسلام کی دعوت دی تو ان میں سے ایک نے فوراً اسلام قبول کر لیا ان کا نام سلمہ تھا اسلام لانے کے بعد آپ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے یہاں تک کہ آپ کے قریبی صحابہ میں شمار ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آجزی اور انکساری بہت تھی ایک بار آپ نے خواب دیکھا اپنا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی عبداللہ تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے ایک بار آپ لکڑیوں کا گٹھا کمر پر لادے بازار میں جا رہے تھے چونکہ اپنے قبیلے کی رئیس تھے اور اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا اس لئے لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے کسی نے کہا عبداللہ اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے رکھا ہے پھر یہ لکڑیاں آپ نے کسی مزدور سے کیوں نہ اٹھوائیں جواب میں آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کو غرور سے پاک رکھنا چاہتا ہوں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آپ نے غزو الخندق میں اور اس کی باقی غزوات میں شرکت کی مورخوں نے لکھا ہے کہ آپ غزو بدر اور اہد میں شرکت نہ کر سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب فساد برپا کرنے والوں نے بغاوت کی اور آپ نے گھر کو گھیر لیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے ان سے کہا یہ لوگ آپ کو قتل کرنے پر طلع ہیں آپ مجھے حکم فرمائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ انہوں نے باہر آ کر ان فسادیوں کے سامنے پور اثر انداز میں تقریر کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا ان کے دل پتھر ہو چکے تھے اور آخر کار ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے چھوڑا اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا آہ آج عرب کی فوج کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے آپ نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پینتالیس اجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی علامہ زیبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم تھے شب کا پچھلا پہر گزر چکا تھا رات پھر فضاء میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جرمت میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے یسرب کے ایک سرسد خجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے سٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم امام اور سردار حسین بن سلام توریت کے مطالعے میں مصروف ہیں آج پھر ان کی سوچ کا مہور توریت کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی بشارت تحریر ہے حسین کو چھرسے سے محسوس کر رہی ہیں کہ وہ جب بھی توریت اور ان کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکہ سے حجرت پر مجبور کردیں گے اور وہ یسرب میں مستقل قیام کریں گے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین بے قرار کردیتا ہے حضرت ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ظاہر ہوتا تھا ایک دن ان سے کہا گیا لوگ کہتے ہیں آپ جنتی ہیں کہنے لگے اللہ کی قسم کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے ایک مردبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا جس کا اوپر کا حساس آسمان میں تھا اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا پھر ایک خادم آیا اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کڑا پکڑ لیا پھر مجھ سے کہا گیا مضبوطی سے پکڑے رہو پھر میں جاگ گیا میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے وہ کڑا مضبوط کڑا ہے تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ طول پکڑ گیا ہے باغیوں نے شہر مدینہ کے امن و امان کو تحس نحس کر دیا ہے حضرت علی المرچزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سب کوششیں کر چکے ہیں حضرت عثمان باغیوں سے جنگ پر آمادہ نہیں اور باغی انہیں شہید کیے بغیر واپس جانے پر راضی نہیں اہل مدینہ خوف کے عالم میں اپنے گھروں میں بند ہیں مدینہ کے گلی کونچوں میں برہنہ تلوار لیے باغیوں کا راج ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بولے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا لیکن اس سب کے باوجود سیدنا علی المرتزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لغت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حسنین کریمین حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرے پرمامور ہیں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے فرزن ارجمن بھی پہرے داروں میں شامل ہیں حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باغیوں کے سر کچلنے کو تیار ہیں لیکن سیدنا عثمان غنی کا سختی سے حکم ہے کہ ان کی خاطر نبی کے شہر میں خون نہ بہایا جائے گا بلاخر ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں اے لوگوں مدینے والے میرے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں بے شک خدا کے غزب کی تلوار میان میں ہے اور فرشتے اس شہر کی مجاورت کرتے ہیں پس تم اس شخص کے قتل میں اللہ سے ڈرو اللہ کی قسم اگر تم ان کو قتل کرو گی تو فرشتے تمہاری ہمسائیگی سے چلے جائیں گی اور اللہ کی بند تلوار تم لوگوں پر کھیچ جائے گی پھر قیامت تک میان میں نہ ہوگی حضرت عبداللہ بن سلام کی اس پور جوش تکریر کا باغیوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا انہیں حضرت عثمان کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا اور فرمایا آہ آس عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا محترم ناظرین حضرت زید بن ارکم رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو دس ہزار دلم دیا اور اس سے کہا کہ میرے لڑکے کی ملاقات ہو جب بھی تم سے میرا بیٹا ملے تو اس رقم میں سے جو تم چاہو میرے لڑکے کو دے دینا اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد مرنے والے کا لڑکا اپنے وطن واپس آ گیا اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم اس مرنے والے کے لڑکے کو کتنی رقم دوگی یعنی کہ تمہارے اس دوست نے دس ہزار درہم دینے کے بعد تمہیں وسیعت کی تھی کہ جب میرے لڑکے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس میں سے وہ رقم تم اسے دینا جو تم چاہو پھر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرص کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسے ایک ہزار درہم دوں گا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ اب تم اسے نو ہزار درہم دوگے اس کے بعد وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ کس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس لیے کہ جو تمہیں چاہیے وہ نو ہزار درہم ہے اور مرنے والے شخص نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جو تم چاہو گے وہ میرے بیٹے کو دے دینا لہٰذا اب تم اس کے بیٹے کو یعنی اس لڑکے کو نو ہزار درہم ادا کرو گے محترم ناظرین اسی تا ایک بیان ہے کہ علامہ عاشق علی شافی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک مردوہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جمعہ کی رات میں سوتے ہیں جبکہ اس رات میں جاگنا بہتر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی رات علی کے سونے کا صدقہ فرما دیا ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو روح سے ایک سبز پرندہ پیدا کیا ہے وہ اور وہ پرندہ آسمانوں میں سیر کرتا ہے آسمانوں پر کوئی بھی ایسے جگہ باقی نہیں جہاں پر علی کی روح نے رکو یا سجدہ نہ کیا ہو ناظرین امام نصفی نے کہا کہ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں کے حالات اور ان کے بارے میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کیونکہ میں آسمانوں سے خوب واقف ہوں اور زمین کے حالات سے بھی باخبر ہوں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی شکل اختیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر مولا علی سے فرمانے لگے کہ اگر اے علی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت روح الامین جبرائیل کہاں ہیں جیسے ہی انہوں نے اتنا فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس وقت نہ تو جبرائیل آسمان میں ہے اور نہ زمینوں میں ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم ہی جبرائیل ہو ناظرین یہ علم ہے فاتح قیبر شیر قدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لئے تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربازہ ہے معترم ناظرین جس شخصیت کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرما دے تو سوچئے کہ ان کے علم کا کیا عالم ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ جتنا علم ہمارے پاس تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ناظرین اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم مبارک اتنا عالی ہے اور جب حضرت علی کا علم اتنا عالی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا مقام ہوگا اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نینان میں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں